اسلام علیکم دوستو انسائیڈ بے معظم فقرمہ خوش آمدید ظلفی بخاری پچیس ارب رپیٹ ڈکار گئے قومی خزانے کو چونہ لگا دیا انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے انکشاف نے عمران خان کی صاف ستری شفاف ٹیم کی کار کردگی اور ایمانداری کے ڈھول کا پول سر بازار کھول دیا کرپشن کی اس بیتی گنگاہ میں جہاں ظلفی بخاری ان کے عزیز و اکارب نے اشنان کیے وہیں پر وفاقی وزیر شہری ہوا بازی اور غلام سرور خان ان کے عزیز و کارب دوست اہبابی کسی سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے بھی اقتدار اور خان کے ساتھ قربت کا بھرپور فائدہ اٹھایا ارب روپے کمائے لیکن مجھے اور آپ کو چونے پر چونہ لگایا اور ایک منٹ کیلئے نہیں شرمائے اس کہانی اس کرپشن کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس منصوبے کے تحت جس میں کرونا کی اے وہ جو ہے نا پھلاو کے بعد اور پہلی جو ویو آئی تھی اس کے بعد خان صاحب نے معیشت کو اٹھانے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم اب کنسٹرکشن سیکٹر پر فوکس کریں گے کیونکہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ ایک سو آٹھ سنتیں وابستہ ہیں اور اگر ہم صرف کنسٹرکشن سیکٹر کو فسلیٹیٹ کریں ان کو کام کرنے کا موقع دیں ان کو اس بات کی اجازت دیں کہ یہ اپنی جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ کریں اور وہ یہ جو ہے پراپٹی سیکٹر ہے اس کے اندر انویسمنٹ کریں اور اپنے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس بنائیں تو ہم ان کو بالکل فری ہینڈ دیں گے ہم ان سے نہیں پوچھیں گے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہم ان سے نہیں پوچھیں گے کہ منی ٹریل کہاں ہیں اور اس منصوبے کی آڑ بے خان صاحب کے جو قریب ترین افراد تھے انہوں نے وہ وہ فائدے اٹھائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اور خان صاحب کے تو بنیادی علمی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ ان کے دائیں میں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ایسے ہاتھ کرتے ہیں کہ خان صاحب بعد میں سوچتے جاتے ہوں گے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا کیونکہ اگر ہم ماضی کی مثال دیں تو جہانگیر ترین صاحب اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں کیونکہ ان کا جو چینی کا کاروبار تھا اس دور میں اس عمران خان صاحب کی حکومت میں آتے ہی چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا اور چینی کی ایکسپورٹ کے لیے سبسیڈی بھی مانگی گئی تھی تو اسد عمر صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے اور انہوں نے ایک جو ای سی سی کا اجلاس ہے اس کے اندر اس کی اجازت دینے سے انگار کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں اسد عمر صاحب وزارت سے باہر ہو گئے تھے حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے دوبارہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلایا نہ صرف اجلاس بلایا بلکہ اس کے اندر جو پہلا فیصلہ تھا سبسیڈی دینے کا اور چینی ایکسپورٹ نہ کرنے کا اس کو ریورس کیا اور چینی کو ون ٹائم ایکسپورٹ کرنے پر اور ون ٹائم سبسیڈی دینے کی اجازت دے دی جس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے اتنی تیز رفتاری سے کام دکھایا کہ آپ کی سوچ ہے کہ سیم ڈے ہی ساڑھے تین ارب روپے چینی کی سبسیڈی کے لیے نہ صرف جاری کر دیا گیا بلکہ شوگر مل مالکان کے اندر تقسیم کر دیا گیا اور پھر عمران خان صاحب بھی دودھ کے دھولے ہوئے ہیں اور عثمان بزدار صاحب تو بالکل ہی دودھ کے دھولے ہوئے ہیں یعنی کہ اگر کوئی کرپٹ ہے اس کے بعد یا تو بیورکریسی ہے یا وہ سیاست دان یا وہ مل مالکان جنہوں نے فائدہ اٹھایا یقیناً وہ بھی ہیں لیکن جنہوں نے ان کو یہ فائدہ پہنچایا وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں اور اس کیس کے اندر بھی ایسا ہوا شباز شریف صاحب کے دور کے اندر راولپنڈی رنگ روڈ کا ایک پروجیکٹ انیشیئٹ کیا گیا اور اس میں شباز شریف صاحب کے دور کے اندر اس کی جو پلاننگ تھی اس کا جو رور تھا اس پر جو آنے والی لاغت تھی اس کا تائین کیا گیا اور شباز شریف صاحب کے دور کے اندر جو اس پروجیکٹ ہے اس کی جو مجموعی لمبائی تھی وہ تقریباً 26 کلومیٹر کے لگ بگ لگائی گئی اور اس کی اوپر جو کاؤس تھی وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی میں سے تقریباً کوئی ایک سے ڈیڑھ عرب روپے کی اس کی اوپر کاؤس آنی تھی لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد اور جب پرائم منسٹر نے یہ تمام ان چیزوں کا پر انیشیٹیوز لیے تو اس حکومت میں آنے کے بعد اس پروجیکٹ کے اوپر نظریں آگیں کنسٹرکشن مافیا کی کیونکہ اب کنسٹرکشن مافیا صرف ایک مافیا نہیں ہے بلکہ اس مافیا کے اندر جو ایک ٹرائکا بن گئی ہے جو ایک تکون بن گئی ہے اس کا ایک زاویہ ہے سیاست دانوں کا اور ایک زاویہ ہے بیوروکریسی کا اور جو اس کی باٹم لائن ہے وہاں پر آ جاتے ہیں وہ جو بلڈرز ہیں جو کنسٹرکٹرز ہیں جو پراپٹی کا لیندن کرتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں اور بیٹھتے ہیں یہ تمام ایک تکون کی شکل اختیار کر گئے ہیں تو اس پروجیکٹ کے انیشیٹ ہونے کے بعد وہ جو ایریا تھا جہاں پر اسلامباد ائرپورٹ بنا اور اس کے قرب جوار کی جو زمینیں تھیں وہ ہاتھوں ہاتھ بکنا شروع ہو گئی اور وہاں پر بہت اثر افراد نے کچھ نے تو بلکل سامنے آ کر اور کچھ نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے وہاں پر زمینیں خریدیں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں اور بڑے نام کے ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کامیاب کرنے کے لیے بہترین کیا چیز تھی کہ لوگوں کو آپ انسینٹیف دیں لوگوں کو انسینٹیف کیا ملنا تھا کہ جناب یہاں سے رنگ روڈ گزر رہی ہے اور یہاں سے اسلامباد کا فاصلہ چھ منٹ کر رہ جائے گا یہاں سے پنڈی کا فاصلہ چار منٹ کر رہ جائے گا ائرپورٹ دو منٹ کی مصافت پر رہ جائے گا تو جب آپ لوگوں کو اس قسم کے انسینٹیف دیتے ہیں تو جو آپ نے زمین کوریوں کے بھاؤ لی ہوتی ہے اس کا جو مول ہے اس کے جو دام ہیں وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہی اس کیس میں ہوا پروپٹی مافیا نے بیروکریسی کے ساتھ مل کر اور سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اس رنگ روڈ کا روٹ کو تبدیل کر آیا اور جو رنگ روڈ 26 کلومیٹر پر محیط ہونی تھی وہ تقریباً 65 اور 66 کلومیٹر کی رینج تک پہنچ گئی اور اس میں جو اضافہ کرایا گیا وہ تو تھا مروت اٹک لوپ اس کے اندر بنائی گئی اور پسوال زگزگ بنایا گیا یعنی کہ جب رنگ روڈ بنتی ہے تو وہ شہر کے گرد ایک دائرہ کمپلیٹ کر لیتی ہے اس لیے تو اس کو رنگ روڈ کرتے ہیں جیسے لاہور کے اندر ایک رنگ روڈ بنی ہے لیکن وہ ابھی تک نامکمل ہے اور اس کی وجہ بھی یہاں پر موجود پروپٹی مافیا ہے کیونکہ اس دور کے اندر جب یہ رنگ روڈ بن رہی تھی تو پروپٹی مافیا کے اس وقت کی حکومت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے جس کی وجہ سے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو اس رنگ روڈ پروڈیکٹ کا حصہ بنا دیا تھا لیکن بعد میں اس پروڈیکٹ کو یعنی کہ ان کی سوسائٹی کو اس میں سے نکالنے کی کوشش ہوئی جس کی وجہ سے ابھی تک لاہور کا جو رنگ روڈ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا اور اب میں نے کل اس کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا کہ یہ جو لاہور کا ایریا ہے شاکام چوک جہاں سے ایک راستہ بیریہ ٹاؤن کو جاتے ہیں اور ایک باہر ملتان روڈ کی جاتے ہیں تو وہاں پر اب گنمنٹ نے تین ارب روڈ کی لاغت سے وہاں پر ایک انڈر پاس اور اوور پاس بریجز بنانے کا ایک منصوبہ بنایا ہے تاکہ بیریہ ٹاؤن کو سہولت ملے ان کو ایکسیس ملے اور اس کے بعد بیریہ ٹاؤن کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ہم اس رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں لہٰذا یہ منصوبہ اب لاہور والا تو مکمل ہو جائے گا تو پنڈی والا جو بات جہاں سے ہم شروع کر رہے تھے تو وہاں پر پنڈی کا جو رنگ کمپلیٹ کرنا تھا وہ رنگ کمپلیٹ ہوتا تھا کہ اگر ہم اس کو رواد سے شروع کریں اور اس کو گھوماتے ہوئے جی ٹی روڈ تک لے کے آئیں اور جی ٹی روڈ سے واپس جائے مارگلہ کی طرف سے ہوتا ہوا مارگلہ کے پہاڑیوں سے پرائم منسٹر آفس سے بری امام سرکار کے دفتر سے ان کے مزار سے اور اس کے بعد ایوان صدر کی بیک سائٹ سے ہوتا ہوا وہ واپس جا کر جی ٹی روڈ سے ملے تو یہ ایک رنگ روڈ کا پروجیکٹ تھا لیکن اس حکومت نے اس پروجیکٹ کو بدل دیا اور بدلنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پراپٹی مافیا تھا اس کو فائدہ پہنچانا تھا اب یہ پسوال یہ جو مروت اٹک لوب ہے تو اس کو اس میں شامل کرنے کا کیا مقصد تھا اس کو میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم نے فائدہ پہنچانا تھا وہاں پر جو علاقے ہیں فتح جنگ کا علاقہ ہے اور جو دیگر علاقے ہیں ان کو گجر خان کا علاقہ ستیاں کا علاقہ کوڑلی ستیاں کے علاقہ ان تمام علاقوں کو ہم نے فائدہ پہنچانا تھا لیکن اصل فائدہ تو پہنچانا تھا اٹک کے اندر اور اٹک کے اندر واجد بخاری صاحب اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے کیونکہ بین واجد بخاری صاحب نے کمیشنر صاحب کے ساتھ مل کر اس روٹ کو تبدیل کرانے کی کوشش کی تھی اور واجد بخاری صاحب وزیر آزم صاحب کے موامن خصوصی ظلفی بخاری صاحب کے والد صاحب بھی ہیں اور ظلفی بخاری صاحب کا معلوم ہے کہ ظلفی بخاری صاحب کس حد تک پرائم منسٹر کے قریب ہے کہ پرائم منسٹر نے فوری طور پر جب وہ انہوں نے الیکشن جیدا تھا اور انہوں نے سعودی عرب جانا تھا تو ظلفی بخاری صاحب کے جیٹ پر انہوں نے جانا تھا تو ظلفی بخاری صاحب کا نام فوری طور پر ائرپورٹ سے انہوں نے اپنے احکامات کے ذریعے بلیک لسٹ سے نکلوایا تھا اور ان کو ساتھ لے کر وہ سعودی عرب گہتے ہیں تو اس سے انتاظر لگا لیں کہ ظلفی بخاری صاحب پرائم منسٹر کے کتنے قریب ہیں اور اسی قربت کا جب بیوروکریسی کو پتا چلتا ہے کہ فلا بندہ وزیراعظم کے اتنے زیادہ قریب ہے تو پھر تو اس کی تو جراب بات صحیح کی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کو جو پروٹیکول ہے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کہاں تک پہنچیں یا پھر ہم آپ جیسے لوگ اگر کسی باس کے قربت میں آ جائیں تو پورے دفتر میں ہم وقت ڈال کر رکھ دیتے ہیں یہ تو پھر ظلفی بخاری ہیں اور نہ صرف وہ وزیراعظم کے قریب ہیں بلکہ وہ خاتون اول کے ساتھ وہ بھی بڑے ان کی بھی خاصی قربت ہے ان کے ساتھ کیونکہ وہ ان کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ جو ان کی جو شادی ہوئی تھی اس کے وہ گواہوں میں بھی شامل تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی جو قربت کی مثال میں آپ کو اس حوالے سے دے رہا ہوں تو انہوں نے اپنی زمینوں کو اس کے اندر نہ صرف شامل کیا بلکہ کمیشنر راولپنڈی ڈویین نے ان زمینوں کو خریدنے کے لیے دو ارب تیس کروڑ روپے فوری طور پر نہ صرف جاری کروائے بلکہ ان زمینوں کی ادائیگیاں بھی کر دی ہیں حالانکہ یہاں پر ابھی نہ رنگ روڈ بنا ہے اور نہ یہاں پر کوئی انٹرچینج بنے ہیں لیکن یہ زمینیں خرید کر حکومت پنجاب کے متھے مار دیے گئی ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر عثمان بزار صاحب بے گناہ ہے وہ بے گناہ ہیں میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن ایک دوسرا معاملہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور وہ ذکر کرنا ہے وفاقی وزیر شہری ہوابازی جناب غلام سرور خان صاحب کے حوالے سے کیونکہ یہ جو رنگ روڈ ہے یہ وہ گزرے گا تو اسلامباد جو نیا اسلامباد ائرپورٹ ہے اس کے قریب سے بھی گزرے گا تو چونکہ اسلامباد ائرپورٹ اب ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے لہذا جب یہ پروجیکٹ بننے لگا تھا تو اسی وقت سے یہاں پر زمینوں کی خرید و فروخت کا کام شروع ہو چکا تھا لیکن ائرپورٹ کی حدود کے قریب ایک پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ اس کے ایک خاص سرٹن ایریا کے اندر آپ کسی بھی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے پبندی ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہے پچھلی رمضان میں ایسے ہی ایک واقعہ ہوا تھا کہ کراچی کے اندر لاہور سے ایک جہاز جا رہا تھا ایدی کے دن تھے تو وہ کراچی کے رہیشی علاقے پر گر کر تباہ ہو گیا تھا اور کافی لوگ وہاں پر اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہاں پر ہمارے ایک دوست کاشی وفضال سا بھی اللہ تعالیٰ انکو گریگ کے رحمت کرے وہ بھی اسی جہاز میں سوار تھے تو وہ جو ایریا ہے جہاں پر وہ جہاز گر کے تباہ ہوا تھا اس ایریا کو کہتے ہیں فنل ایریا فنل ایریا سے مرادی ہے کہ وہاں پر یہ ایسا ایریا ہے جہاں پر جہازوں کی ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے اس ایریا کو ایک خاص حد تک کلیر رہنا چاہیے اور وہاں پر جو سٹرکچرز ہیں وہ ایک خاص لمبائی سے اونچے نہیں ہونے چاہیے یا وہاں پر اس ایریا کو بلکل کلیر رہنا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں فنل ایریا تو یہاں پر دو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں جو اس فنل ایریا میں آ رہی تھیں ایک تو ہے نووہ سٹی اس کا نام ہے اور دوسری ہے اس کا نام ہے ٹاپ سٹی اور ان دونوں کو جو چونکہ وہ فنل ایریا میں آ رہی تھیں تو شہری وفاقی وزیر شہری ہوابازی نے اپنے خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو این او سیز جاری کر دیئے کہ جناب یہاں پر آپ لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں پلاتٹ بنا کے بیس سکتے ہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کو این او سی جاری کر دیئے گئے اب یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو نووہ سٹی ہے جو بالکل اس ائرپورٹ کی بالکل قرب و جوار کی زمینوں پہ آتی ہے یہ غلام سرور خان صاحب کے قریبی عزیز کی پروپٹی ہے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کے اندر جو وفاقی وزیر موصوب ہیں وہ بھی اس کے اندر سائلنٹ شراکت داری بھی ان کی اس کے اندر موجود ہے تو یہاں پر بھی اختیار اقتدار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے فائدہ اٹھائے گئے ہیں ظلفی بخاری صاحب کی جانب سے بھی اور غلام سرور خان صاحب کی جانب سے بھی لیکن پرائم منسٹر مجبور ہیں کیونکہ وہ ایک اور جہانگیر ترین پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ آگے چینی کے سکینڈل کی تحقیقات کرا گے انہوں نے ایک جہانگیر ترین تو پیدا کر دیا لیکن اب اگر وہ اس منصوبے کی مکمل طور پر تحقیقات کر رہے ہیں غیر جانب داران تحقیقات کر رہے ہیں تو ظلفی بخاری غلام سرور خان کی شکل کے اندر بھی ان کو کوئی جہانگیر ترین ٹکر سکتا ہے لہذا انہوں نے اس کا سارا ملبا ڈال دیا بیوروکریسی کے اوپر اور جو ہیں کمیشنر راولپنڈی ڈویین سے لے کر نیچے تک تمام عملے کو تبدیل کر دیا گیا اور اس الزام کے تحت تبدیل کیا گیا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر جو قومی خزانہ ہے اس پر دو ارب تیس کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا یعنی کہ وہ زمین جس کا میں نے آپ سے تھوڑے دیر پہلے ذکر کیا تھا وہ نہ صرف خرید دی بلکہ اس کی ادائیگیاں بھی کر دی گئیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کمیشنر راولپنڈی ڈویین اتنا با اختیار ہے کہ وہ فنانس ڈپارٹمنٹ سے چیف سیکٹری پنجاب کی اور سیکٹری فینانس کی منظوری کے بغیر فنانس ڈپارٹمنٹ سے دو ارب تیس کروڑ پہ کی جو یہ رقم ہے اس کو جاری کرا سکے اور چیف سیکٹری صاحب یہ رقم جاری کرنے کی اجازت دینے سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس کی اجازت نہ لیں جناب قوائد کے مطابق یہ بات ممکنی نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ اور پرائم منسٹر اور ان کے جو قریبی رفاقہ ہیں جن میں شہداد اکبر صاحب ہیں وہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو چیف سیکٹری پنجاب کو یا خود کو اس میں سے بری زمہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس میں سے خود کو بری زمہ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ قومی خزانے کی نگہ بنے کی ذمہ داری اگر مرکز میں عمران خان کے پاس ہے تو پنجاب میں عثمان بزدار کے پاس ہے اور دونوں کو اس اپنی جو غفلت ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا آج یا کل اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ